نمازکار پر لگتار بارس کا دور جاری ہے لیکن آج ایک پچھم ایک سوپ شکری ہو رہا ہے اس کے پرباو سے گانگانگر، ہنمانگر، کچھ بھی کانیت، جیپو، چھرو، چھیکر، جنجنو، دوسا، الور اور بردپور کے جلو پر کئی مدیم سے لگا کر تیز خند درجے کی بارس ہونے کی سمبانہ ہے پیتے ایک سبتہ کے دوران جیپور اور بردپور سمبان کے جلو پر لگتار بارس کا دور جاری ہے لیکن بچھم ایک سوپ کے پرباو کے قارن جوڈپور سمبان کی جلو پر بھی موشم میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جو سبتہ پندرہ اور سوڑا جولائی کی بات کرتکو جیسر میں جوڈپور اور پھلودی کے الگو پر بھی چھوٹ پر جگو پر کئی مگنگ ساتھ ہلکی بارس کی گتیوٹیاں ہونے کی سمبانہ ہے لیکن سترہ اور اٹھارہ اور انہی جولائی کے دوران پھلودی جیسلمیت بارمیت جوڈپور چھاسور سیروئی اور پالی کے کئی الگو پر کئی الگیت کئی مدیم سلے گا کر تیز درجہ کی بارس ہونے کی سمبانہ ہے لیکن دکشن پچھم مانچون کی بات کریں دکشن پچھم مانچون ہے جو کہ بائیس سلے کے بعد میں ہی پچھمی راجستان پر میروان ہوگا خاص کر بائیس تیز سلے کی بات کریں بائیس تیز سلے کے بعد میں جوڈپور سمبان کے جلوں پر مانسون میروان ہو کر برشے گا اور کئی بھگو پر ندی نالے اپن اور کئی کئی بار جیسی استیتی بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن ورطمان استیتی دیکھیں تو جوڈپور سمبا کے کئی ایسے باغ بھی ہیں جو بارس سے ابھی تک پنچیت ہیں کسان پائیوں سے یہی نیودھن ہے جو کہ آپ بارس کا انجار کر رہے ہیں وہ انجار آپ کا ختم ہونے والا ہے یعنی جلے کی آخری سپتہ میں خاص کا سترہ اٹھارہ کے علاقوں پر بھی کپی اچھی بارس کی امید بن رہی ہیں اور بیکنیر اور جیپور سمبا کی بات کریں یہاں پر بھی آج رات تری میں کئی علاقوں پر بارس کا دور پیر سے شروع ہونے کی شمباؤن ہیں بیتی رات میں گھنگانگر، ہنمانگر اور بیکنیر کے کئی بھگو پر کئی الکیت کئی مدیم سے لگا کر تیز خند درجہ کی بارس ریکوڈ کی گئی ہیں جیپور سمبا کے جلوں پر بھی آج بھی کے علاقوں پر ہلکی سے لگا کر تیز درجہ کی بارس ہوگی آج مر سمبا کے جو پچھے میں علاقے ہیں ناغور کے علاقوں کی بات کریں یہاں پر بھی بارہ، گیرہ، بارہ جلائے کے دوران کافی جگہوں پر اچھی بارس دیکھنے کو ملی ہیں لیکن تیرا جلائے کی بات کریں تیرا جلائے کے دوران بھی یہاں پر کچھ باغوں پر میگنکسات ہلکی بہت سارے گر سکتی ہیں لیکن سبدا پندرہ جلائے کے دوران اجمیر سمبا کے جلو پر بھی کئی کئی میکنکسات ہلکی سے لگا کر مدیم درجہ کی بارس تو ایک دو جگہ پر تیز درجہ کی بارس بھی ہونے کی سمبا ہونا ہے کوٹا اودیپور سمبا کی بات کریں یہاں پر بانشوڑا، ڈونگر پر اودیپور، پرتابگار، چتورگار، راہ شمد کے چتر ہیں اور بارہ ہیں جالاڑ ہیں، بھنتی ہیں، ٹانک کے چتر ہیں، ادھر جو بھیلوڑا کے لقے ہیں، یہاں پر بھی دیکھا جائے تو آج ستیرہ جلائے کے دوران موشم زیادہ تار لگ بگ لگ بگ پنچھانو پرشنٹ چھوٹ کرے گا اور پانچ پرشنٹ جگہوں پر دو پر کے بعد میں کئی ہلکی بہت سارے دیکھنے کو مل سکتی ہیں، لیکن سبدا پندرہ جلائے کے دوران کچھ راہ شمن کے لقے ہیں پالی ہیں اور چھٹ پٹ جلور کے لقے ہیں، یہاں پر بھی دیکھا جات کئی بونتا پندیاں، ہلکی مدیم درجہ کی بارش ہونے کی شمبہون ہے لیکن سترہ، اٹھارہ، انیس سزولہ کی بات کریں تو یہاں پر بانچوڑا، ڈھونگرپور، ادھے پور، پرتابگار، چیتوڑگار راشامان، بھیلوڑا کے کئی علاقوں پر مدیم سے لگا کر مشلہ دھار بارش ہونے کی شمبہون ہے اور پالی جالو شیرکی چھٹر کی یہاں پر بھی خاص کر سترہ، اٹھارہ کو بارش کا دور زیادہ رہے گا اور اجمیر شمبہ کے باقی علاقے ہیں اور برتبور شمبہ کے علاقے ہیں یا پر بھی دیکھا جائد اگلے اگمی ایک سبتہ کے دوران کئی علاقوں پر کئی علکیت کئی مدیم سے لگا کر تیز خند درجہ کی بارش ہونے کی شمبہون ہے لیکن چلائی کے آخری سبتہ اور اگستہ کے پہلے سبتہ میں پچھمی راجستان سمیت مانسون میران ہونے کی پربل شمبانہ بنی ہوئے کیونکہ مانسون ٹرپ لائن پھر سے دکھن ہونے والی ہیں ابھی مانسون ہے جو کی مالے کے چتروں پر شیفٹ ہے مانسون کے ٹرپ لائن لیکن پھر سے دکھن ہوگی جب دیکھا جائد راجستان کے پچھمی باقوں پر قابض جوردار بارش کی امیت بن رہی ہیں تو آپ پیشیشنل پر پہلے بار پتہ رہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جے ہن جے راجستان